ہلو آئیے نمشکا میرا نام ہے سمجھ چودری اور آج ہم بات کرتے ہیں خوٹ ائر پریشر این کول ٹائر پریشر کے بارے میں دیکھیں پہلے دمیں اپنی آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں آرے باہ چلیے بھئیہ ہاں تو ہم بات کرتے ہیں اس ٹائر انفلیٹر کے بارے میں اور ہاٹ ٹائر پریشر اور کول ٹائر پریشر میں یہ انتر ہوتا ہے جیسے اب سائی رات سے ہماری یہ کارز کھڑی ہے تو اب ان کا ہم ٹائر پریشر چیک کریں گے تو وہ ٹائر پریشر ہی ایکزیک ٹائر پریشر ہوتا ہے جو کی کمپنی بھی کہتی ہو ترہا رکھیے لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ٹرائبلنگ کرتے ہیں تو پیٹل پمپے ہوا بھروا لیتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوت ایئر پریشر ہو جاتا ہے تو آپ نے پہلی آل لیڈی اس میں پہلی فل بھری رہتی ہے بعد میں کم ملتی ہے تو وہ اٹھ پٹاں ہو جاتا ہے سارا کچھ کسی ٹائر میں زیادہ کسی مجھا تو اب اس سے کول ٹائر پریشر اپنے گھر میں جب کار رکھی ہوئی ہو رات میں اور صبح ہو چلینا ہو کافی ٹائم تک تو تب اس میں پریشر چیک کیجئے پریشر فل کریے تب وہ رہتا اور پریشر ہمیشہ دو تین پاؤنڈ کمی رکھی ہے تاکہ جو کمپنی کہتی ہے ٹھرٹی سکس اس کا ٹھرٹی سکس کہتی ہے تو آج ہم مر کے لکھاتے ہیں اس کا ٹھرٹی فور کے اراؤنڈ آئے گا تو اس میں یہ ہی رہتا ہے ٹائر پریشر میں چلیے دیکھتے ہیں تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں چیز ہی آف کر دیتا ہے کیونکہ اس کا کاپی ٹائم سے چیک نہیں ہوں اور نہ بھرا گیا ایکوال ہے نہیں اور چاروں ٹائر میں ہمیشہ ایک ساتھ کیجئے تو اس سے فائدہ رہتا ہے کہ آپ کا سسپینشن اور آپ کے ٹائر کی لائف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ معنی کے چلیے دس سے بیس ہزار کلومیٹر کی لائف آپ اگر ٹائر پریشر مہینے میں ایک ور بھی چیک کریں گے ٹائر انفلیٹر سے تو دس سے بیس ہزار کی گارنٹیڈر اس کی لائف بڑھ جاتی ہے ٹائر کی اس میں ایک بلینوں میں ہمارے میں پیچھے بھی آتا ہے ہاں پر سمپل والا دیکھیں اب یہ زیرو زیرو پر دکھا رہا ہے تو ہم اسے سیٹ کر لیتے ہیں یہ ٹائٹی سیکس پہ ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں ٹائٹی تھری ایک سیکنٹ بس میں اس کو فٹ کر لیتا ہوں ہاں تو دیکھیں یہ دکھا رہا ہے 35 تو مانکے چلیئے کہ اس کا ائر پریشر کافی ٹائم سے ہم نے یہ نہیں تو باہر کرا لیا چھوٹے پائنے تو آپ دیکھیں یہ زیادہ ہے تو اب اسے کم ہم گھر پہ ہی کر سکتے ہیں چاروں کا ٹائر پریشر اب دیکھیں اگر 35 ہے تو اگر یہ چلے گی کار تو یہ ہی فورٹی فورٹی ٹو ہو جائے گا تو اس کا مطلب آپ کو سسپنشن بھی خراب شو ہوگا آپ کو لگیا کہ یہ تو کار بہت سسپنشن خراب ہے تو یہ فرق جاتا ہے اب کول ٹائر پریشر ہے تو اب ہم اسے چاروں ٹائر میں چیک کر کے صحیح کریں گے تاکہ یہ 33 کے راؤنڈ آئیں گے اور نارمل ہی آپ کا اچھا کام کر ہے سسپنشن بھی اور یہ ٹائر لائف بھی اچھے سے اس کی کام کرتی ہے بس یہ ہی ہوتا ہے اس کو اس لئے میں بولتا ہوں کہ آپ کو ہوت ٹائر پریشر کول ٹائر پریشر کبھی تب ہی صحیح رکھ سکتے ہیں امکہ ٹائر کے پریشر کو جب آپ کے باس انفلیٹر ہو اور وہ آپ کو رکھنا چاہیے بہت ساری چیزوں کے فائدہ ہوتے ہیں دیکھیں کار چار ٹائر پہ ہی چلتی ہے کیسا بھی انجنو تو یہ بہت ایک مین پارٹ ہوتا ہے اس کے لئے یہ بہت ضروری ایکسیسری ہے تو یہ آپ لے لیجئے اگر میری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو پلیز سبسکرائب جرور کیجئے چلو میں آپ کر لیتا ہوں اس کو